بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیفنس میں ہوں دانشی اچپوتر آپ کی حدمت میں کورچ ویڈیو لے کے آزروں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ ون ٹو فائف کے بیک ویل کے اندر جنسے ہیں ڈرام بوش ڈھلتی ہیں آپ ربٹ کے ڈالواتی ہیں وہ کچھ مہینے چلتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس کے اندر لوہے کے بوش بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ لائف ٹائم آپ کے چلیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شئو اور کمنٹ سو کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہم میرے چینل سبسکائب کرنا مات بھولئے گا چلیں ہم ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ ساری چیزیں دکھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں تو میرے پیارے بھائیو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ اخراد کی مشین ہے یہ اخراد والے بھائی سے ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں بھوش بنا کے دیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں بھوش بنانا کہ آپ کو چار بھوش بتائیں گے کیسے بنیں گے اور یہ ان کے اندر فٹنگ کر کے بتائیں گے کہ یہ کتنی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لوئے کارار لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی فیس کرنا شروع فیس اس کا پرابر کرنا شروع کر دیا ہے فیس اس کا جن سے آپ جو بھوش ہوتے ہیں ان کا سائز بھی میر کر لیں اور اس کا سائز بھی کر لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر جو آپ کی گھراری کے سٹرڈز ہوتے ہیں جو گھراری کے ہیں جن سٹرڈز کے بنا پر بھوش بھی بھائی گھراری بیٹھتی ہے تو اس کے حساب سے ڈریل لے لیں اس کے اندر آپ نے ڈریل کر دینی ہے ٹھیک ہے ڈریل کر دیں گے اور جس کے بعد یہ مطلب کہ اس کا سائز بنتا جائے گا لوئے کارارڈ لوئے کارارڈ جو سنا آپ اچھے والا استعمال کریں تاکہ آپ کا جن سنا لائف ٹیم چلے یہ آپ کو جو میں کام بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کا لائف ٹیم چلے گا آپ ایک بار کر کے ٹرائی کیجئے آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا اور آپ کے روز روز کے ہر مینے بعد دو مینے بعد والے خرچیں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ راڈ کے ساتھ ہم ڈریل لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ تھوڑا پانی اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ ڈریل ہماری ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ اس وجہ سے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ تھوڑا پانی ڈال رہے ہیں یہ اس کے اندر جو سی گراری کے آپ کے قابلے ہوتی ہیں نامانڈو فائف کے یہ اس کے اندر یہ اس کا سائز ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں اس سائز کا ڈریل لگا رہے ہیں تاکہ گراری کی جب ہم اس کے اندر بٹھائیں پوش بٹھانے کے بعد گراری بٹھائیں گے تو یہ بالکل ایکروٹ بیٹھے راڈ کے بعد اس کے بعد اس کے فنشنگ ہوگی اور اس کے باہر والا سائز وہ میئر کریں گے ہم یہ اس کے اندر دیکھیں ڈریل ہم نے لگا لیا ہے اس طرح سے یہ بلکل پلین ہم نے کر دیا ہے یہ اس کا ہم سائز لے رہی ہے ورنیل کیلیبر اگر آپ کے پاس ہے تو ورنیل کیلیبر سے آپ جو سنہا اس کا سائز لے سکتے ہیں اور اس کے باہر والی سائز جو سو فیس کے پرابر کرنے کے بات ہے تو یہ آپ کے سامنے ہم جو سنہا اس کا باہر والا فیس برابر کر رہے ہیں اور اس کو جتنی میرے گڑائی کر کے اس حساب سے تیار کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بوش جو سنہا آرام سے ایزیلی بیٹھ جائے چار بوش ہوتے ہیں پیچھلے بے ہیں بیک ویل کے اندر تو ہم پہلے جو جینون آتے ہیں یا جو بھی مارکیٹ سے آویلیبل ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا ہے ربٹ کے ہوتے ہیں اور درمیان میں ربٹ ایک درمیان سب سے درمیان میں جو سنہا اللہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں ربٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پلے کرتے ہیں اور کچھ اور عرصے کے بعد وہ جو سنہا ختم ہو جاتے ہیں آپ کو نیا خرچہ کرنا پڑتا ہے یہ آپ کا ایک دفعہ کا خرچہ ہے لائف ٹائم کا خرچہ ہے جو سنہا آپ کے چلیں گے بوش اگر آپ کا ڈرام کا کوئی مسئلہ نہ ہوا تو یہ انشاءاللہ آپ کے لائف ٹائم چلیں گے اس سے پہلے ہم نے دو دفعہ آہ چیز عزمائی ہے اور ہم نے کامیابی سے اس کا جو سنہا اچھی طریقے سے بوش کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم جو سنہا آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یہی بوش بنا کے لگائیں اپنے وان ٹو فائف کے بیک ویل میں تاکہ آپ کے گراری کی جو پلے ہوتی ہے گراری پلے کرتی ہوئے آس کرتی ہے قلاج چھوڑتی ہوئے آس کرتی ہے اس طرح اگر کام لوگیں آس کرتی ہے تو وہ آپ کی نہ کریں یہ کیلبر ہے تو کیلبر کے ساتھ ہم نے جو اس کا میٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا بوش ایک بنایا ہوئا تھا اس کا اس کا سائز کی ہے اور اس کے بعد یہ ہم اس کا سائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی درمیان میں سے کٹنگ کی ٹائم آجائے کر ابھی اس کی سب سے پہلے ہم پارے سے پالش کر رہے ہیں تاکہ بلکل سائز ایکوریٹ آئے تاکہ ہمارا کوئی مسئلہ پرابلم نہ پیش آئے ہمیں ایزی لی جو سنہا بوش لوئے کا بوش ہے تو زیری بات ہے سلور ڈرم ہوتا ہے اس کے اندر بٹھاتے ہوئے کہیں ٹو اٹھ بھی سکتا ہے تو اس وجہ سے سائز اس کا بالکل ایکوریٹ ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد ہم جو سنہا اس کا جو سنہا باہر سے پلین کریں گے ریتی کی مدد سے اس کو پلین کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی مشین کی مدد سے سائز یہ دیکھیں ایک بوش ہم نے بنایا ہوا یہ اس کے ہم نے سائز بلکل ایکوریٹ رکھ کے اس کے سائز کے ساب سے اب اس کے بیچ میں سے کٹنگ کریں گے تو یہ لوئے کے بوش ہیں یہ بڑے اچھے ہی بیٹرنگ قسم کے بوش ہیں اور یہ لائف ٹیم چلنے والے بوش ہیں یقین معنی ہے آپ ایک دفعہ ان کو دلوائیں آپ جنساں آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو جنساں سکون بھی دے گا بائیک چلتے ہوئے بائیک قسم کے پرابلم جو چین کے لئے ریلیڈیٹ ہے یا گراری کے لئے ریلیڈیٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی بالکل ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ بوش کے ہم سائز اس کے ساتھ ہی رکھے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اس کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دو بوش ہم نے پہلے سے تیار کی ہوئے تھے تو دو اور بوش ہم تیار کریں گے تو اس کے بعد جنساں ہی ہم ویل کے اندر فٹ کر دیں گے اور جنساں گراری جنساں سپوکٹ ہوتی ہے وہ ہم بٹھا دیں گے اور یہ اپنا ایزیلی لائف ٹیم چلیں گے اگر کسی قسم کی کوئی اور پرابلم نہ آئی تو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کیلیور کے ساتھ سے ہم اس کا جنساں سائز میر کریں گے اس کے بعد اس کے اندر کٹنگ کریں گے اور جنساں کٹنگ کر کے ریتی کے مدد سے جنساں اس کی صفائی کریں گے باہر والے سائز کا پلین کریں گے یہ اب اس کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ ہمارا ایک اور تیار ہو چکا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابھی ہمارا بس ایک اور تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارا ایک اور رہ جائے گا اور وہ بھی ہم اسی طریقے سے کر لیں گے یہ بوشہ آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بوشہ ہمارا آلڑی تیار ہو چکا ہے تو یہ ہم اس کے اندر ٹریل دوبارہ تھوڑی سی ٹریل لگائیں گے تانکہ کچھرا وغیرہ اور وہ بھی نکل جائے اور ٹریل کا سائز اندر والا سائز ہے وہ ایک اوریٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم اس کی تھوڑا تھوڑا ٹریل لگاتے وقت پانی بھی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تانکہ جو ہمارا ٹریل ہے وہ ٹوٹے نہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بھی کٹنگ کریں گے اور آپ کو بتائیں دکھائیں گے اند میں کہ یہ بوش کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا فائدہ جو سے کتنے فائدے ہیں تو آپ اگر ایک بار اس کینر آپ کو ٹرائے کرنے چاہیے اگر آپ کے بعد سی جی ون ٹو فائف ہے بائک تو آپ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائے کریں تو یہ ہمارے بوش تیار ہو چکے ہیں یہ آپ کو بوش نظر آ رہا ہے اس کی یہ باہر والا زندگی ہے یہ ابھی ہم گرینڈر سے رگلائی کر کے اس پر فیس اس کا صاف کر دیں گے اور یہ جو سے ایک اور بوش یہ ہمارا رہتا ہے تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بوش دکھاتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ زور کیجئے گا اور اس کے ساتھ سامنے چینل سبسکرائب کرنا مات بولئے گا تو یہ بوش کی ہم لاس بوش ہے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اور اس کی کٹنگ کے بعد جو سے ہمارے بوش ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی یہ جو سے کٹنگ خراد مشین کی مدد سے ہم کر رہے ہیں یہ خراد مشین آپ کسی بھی خراد والے سے کہیں گے آپ کو اس ٹرائپ کے ریلیٹڈ بوش چاہیے تو وہ آپ کو بنا کے دے دے گا اگر آپ کے بنے بنائیں کہ اگر آپ کو اسے اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر آپ کو بنا لیں اپنی مرضی کے لوہے کرار لے کے اس کا بنائیں تو یہ بہت ہی بہترین حل ہے اس کا اس کے بعد یہ ہمارا لاس بوش بھی تیار ہو چکا ہے اب اس کی بھی ہم پالشنگ کر لیتے ہیں اور پالشنگ کرنے کے بعد اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہ اس کی کٹنگ کرنے کے بعد جو سے نا ہمارے یہ بوش تیار ہو گئے ہیں یہ چاروں بوش ہم ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو چاروں بوش دکھاتا ہوں اور یہ آپ کو ربڑ والا جو جنون جو کمپنی کی طرف سے آتے ہیں وہ علے بوش بھی دکھا دیئے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بساند آئی ہو تو اس سے لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کیجئے کہ اس کے ساتھ میرا چینل سبسکرائب کرنا مات پولئے گا یہ آپ کے سامنے چاروں بوش تیار ہیں اور ربڑ والا بوش بھی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اپنا بھائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ chords